رضا آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا آپ کا جو انیشیٹیو ہے نیا پاکستان سیرفکیٹ اور اس سے پہلے جو آپ نے جو وہ اوبرسیز پاکستانیز کو ٹریک کرنے کے لیے وہ ڈیجٹل پاکستان یہ دونوں ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ٹیپ کرتے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کو میں بڑی دیر سے اب سے نہیں بیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوبرسیز پاکستانی ہے کیونکہ میرا انٹریکشن اوبرسیز پاکستانی سے بہت زیادہ رہا ہے کرکٹ کے دونوں سے میں ان سے ساری دنیا میں جدر جدر وہ ان کی بسے ہوئے ہیں ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے اس لیے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ زیادہ تر بہت زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے جو ترستے ہیں پاکستان کے لیے اور اصل میں پاکستان کا احساس ہوتا ہی تب ہے جب آپ پاکستان سے باہر جا کے رہنے کی کوشش کریں اور وہاں آپ کو اپنے ملک کا صحیح مانے میں احساس ہوتا ہے کیونکہ میرا بہت ٹائم باہر گزرا کرکٹ کی وجہ سے باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا لوگ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ جاتے تو شروع میں پیسے بنانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے تعلیم دینے کے لیے شروع میں تو اس لیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو رہنا پڑتا ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہیں لیکن وہ جتنا جتنا ٹائم گزارتے ہیں باہر اتنی اپنے ملک کی قدر اور بڑھتی جاتی ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کئی ملکوں کے اندر اسلام و فوبیا ہے جہاں در بڑا ایک کیمپین چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف تو ادھر اور زیادہ ان کو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے تو یہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا پاکستان بناو سیڈ افکیٹس کا اور یہ جو نیا پاکستان سیڈ افکیٹس یہ انیشیٹیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لاسکتے ہیں ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں ہمارا دیکھیں ابھی حفیظ شیخ نے بڑا ڈیٹیل کیا بتایا کہ پاکستان میں کیا پاکستان ہو رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں بزنس کے اکانومی کے وہ سارے پوزیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہمارے سے صرف جو دو پرابلمز آئے وہ فوڈ انفلیشن اور وہ بھی ہمارا ملک نہیں اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ادھر بھی اسی طرح فوڈ انفلیشن چل رہی ہے جو سپلائی چینز تھیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے اوپر سے دو کلائمٹ چینج کی وجہ سے دو ہماری گندم کی جو کراپس ہیں وہ وہ متاثر ہوئیں کہ غلط ٹائم پہ بارشیں ہوئیں اور ہمارا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے کم گندم کی پیداوار ہوئی تو اس کے علاوہ اور چینی چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے جو کہ کامپوٹیشن کمیشن نے اب واضح طور پر سامنے رکھتی ہے کہ مل کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں جو بڑی بدقسمتی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب ہم پورا قدم اٹھا رہے ہیں یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا دونوں طرف جو نہ گندم کا ہم اس طرح کے پرابلمز آنے دیں گے اور نہ چینی کے باقی اس کے علاوہ سب انڈیکیٹرز پوزٹیو ہیں پاکستان کے اور جو ہم نے اب بڑی مشکلوں سے جو ہمیں ایک ملک کے اندر فنانشل ڈسپلن ہم نے کیا اور مشکل بھی وقت آیا ایکانومی کو سکویز کیا کہ جب اتنا بڑا ایم بیلنس تھا ایک کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ میں بھی جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے جو باہر جا رہے تھے وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا بی سرب ڈالر کا ایک وہ فیس کرنا دوسرا فسکل ڈیفیسٹ کہ جو ہم ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے کرزے اور جس کی وجہ سے جو کرزوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ سیدھے ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر تو ان چیلنجز کو اگر آج آپ دیکھیں دو سال کے بعد تو سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالرز کتنے ملک میں آ رہے اور باہر جا رہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ایم بیلنس ہے یعنی خسارہ زیادہ ہے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں جس طرح کے بیس ارب ڈالر کا خسارہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل پریشر پڑا رہتا ہے روپائے کے اوپر اور یا تو آپ کے پاس بہت بڑے فورنکرسی ریزروز ہوں کہ آپ روپائے کو اوپر رکھ سکیں لیکن اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں تو وہ پھر روپائے گرتا ہے اور جب روپائے گرتا ہے اس کے بڑے اثرات ہیں سب سے بڑا یہ ہے کہ مہنگائی آ جاتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور جب امپورٹڈ چیزیں مہنگی جس میں خاص طور پر تیل اور پھر اب گیس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں پھر کھانے پینے کی چیزیں گھی کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں ایڈبل آئل اور اس کے بعد دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب وہ روپیہ گرتا ہے اس لیے بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس پہ رکھنے کا اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی اور یہ اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا کہ آج سترہ سال کے بعد سترہ سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر یہ جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا تو یہ ایک بہت بڑی اٹریفمنٹ ہے اور اس کے اندر بڑی کوشش ہیں گئی ہیں ایک تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلی دفعہ پوری کانسٹریٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کی جس طرح ابی حفیظ نے بتایا چوبیس فیصد ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے اور دوسرا پھر ریمٹنسز یہی جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کا پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے بڑے اچھے اچھے ان کو انسینٹیوز دیئے اور وہ جب آپ نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا آہ ہماری ریمٹنسز بڑھ گئی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ سرپلس بھی آئے اور ہم نے امپورٹ بھی اپنی کرٹیل کی ہے آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اس کو اب ہمیں آگے بڑھانے اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ اپ نیا پاکستان سیٹیفکیٹ کہ آورسیز پاکستانیز کو ہم پوری کوشش کریں کنونس کریں کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لے کے ہیں اور ان کو ریٹرنز بھی مل رہی ہیں اچھی ان کو ان کو ان کو منافع بھی ہو رہا ہے ایک طرف آسان ہے ڈیجیٹل طریقے سے وہ آن لائن اپنے اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں پیمنٹس بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ سیٹیفکیٹ لے سکتے ہیں جس میں باہر تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے وہاں تو اس وقت انٹرس ٹیٹ بالکل نیچے ہے تو ادھر بھی ان کو ریٹرنز بھی زیادہ اچھی ملتی ہے تو اس لیے ہم ان کو اور صرف یہی نہیں کہ ان کا فائدہ ہے پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں وہ جیسی جیسی وہ اپنے یہاں پیسے لے کے آتے ہیں ہمارے ریزروز اوپر جاتے ہیں ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہماری کرنسی سٹیبل ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی ڈالرز خرچ کیے بغیر آج ہمارا روپیہ اوپر آ رہا ہے اور مارکٹ ریٹ اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کے حالات اچھے ہیں اور جو دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی جو حفیظ نے جو چیز منشن کی کہ ہمارا جو آج پرائمری بیلنس ہے فسکل بیلنس جو ہے کہ ہم جو آہ اگر ہمیں سود نہ دینا پڑے جو کرزے پچھلی گورنمنٹس نے لی ہوئے تو ہم نے اصل میں اپنے آمدنی اور خرچے اپنے جو خرچے ہیں آمدنی اسے اوپر لے آئے ہیں تو یہ بڑے یہ بھی ایک بڑی یعنی اگر آج ہمیں پچھلی گورنمنٹس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑتا تو آج ایک ہماری اکانومی بلکل صحیح راستے پہ چل پڑی تھی نہ ہمیں پیسے کسی کرزے لینے کی آج ہمیں ضرورت نہیں تھی اور جو آخر میں انہوں نے بات کی جو میں سب سے زیادہ مجھے چیز جو پسند آئی کہ پچھلے چار مہینے میں کوئی ہم نے کرزے کے اندر اضافہ نہیں کیا کوئی پاکستان کے کرزے میں اضافہ نہیں کیا یہ بہت بڑی ہماری فسکل ڈسپلن کے یہ بڑی حفیظ اور آپ کی فائننس منسٹری کو خاص طور پر ہم خیراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مشکلیں اٹھانی پڑی ہیں کہ جب آپ اپنے خرچوں کو کم کر رہے ہیں تو ہاں مشکلیں آتی ہیں لیکن یہ آج دیکھ لیں کہ اب نے آج ہم پاکستان کے کرزے میں پچھلے چار مہینے میں کوئی اضافہ نہیں کیا اور جو اس کی اب یہ جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ ایکانومی کے اندر کانفیڈنس ہا رہا ہے بزنسز کو وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی سٹاک ایکسچینج میں کہ جو ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ سٹاک اگر مارکٹ ہے پاکستان کی اس کا مطلب کہ کانفیڈنس ہا رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی ایکانومی اب سے ہی ڈائریکشن پہ ہے اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری ایکانومی چلنی شروع ہوئی ہے جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے ٹیکسٹائل کی میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ بعد میں اب لیبر کی کمی ہو گیا ٹیکسٹائل کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری اور موٹر سائیکل سیلز گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان ایک سری راستے کے اوپر چلا ہوئے اور ماشاءاللہ آگے ہمیں امید ہے میں رضا آپ کو پھر کہوں گا کہ ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ اوبرسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کریں کہ اب تو ان کو اللہ کا شکر ہے ملک میں سٹیبلیٹی بھی نظر آ رہی ہے ان کو اٹریکٹ کریں کہ وہ ڈالرز اپنے لے کے آئیں اور جتنے بھی باہر سے وہ ڈالرز لائیں گے اور ان کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز کے پاس جو اس وقت ڈالرز ہیں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنی ڈالرز وہاں باہر رکھے ہوئے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے جو جو باہر گئے ہیں محنت کے اور ہر قسم کے کامیابی اوبرسیز پاکستانیز کو ہر پروفیشن میں کامیابی ہے تو ہم جو بھی نئی نئی چیزیں سوچیں کہ کیسے اب ہم ان کے ڈالرز کو پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا میں آپ کو مبارک دیتا ہم شکریہ